جہاں سنت کے جونٹ ہیں وہ تشریف فرما ہے اسی طرح کے بعد پھر ملک بھی آپ کی دعاوں سے لندن میں سب سے پہلی جنافت رائدہ کا انفرمت پوری دنیا میں پوری تاریخ میں لندن کے سینے پر اگر جنافت رائدہ کا انفرمت ہوئی تو آپ کے قائد محترم اللہ میں سیدہ تنہید شاہد صاحب نے کیے اور تحق و ذکو کا حضرت جنافت کی کوشتوں سے ہوئی ہے امریکہ میں پہلی جان فرنس جو سیدہ عائشہ صدیقہ مرد صدیقہ رضی اللہ عنہ ہوئی ہے وہ بھی الحمدللہ علیہ السلام کی کوشتوں سے ہوئی ہے اسی طرح کے بعد برطانیہ میں متحقہ انفرنس سے ہوئی متحقہ رہاں دعاں ہے آپ سے آخر میں ایک دارش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا رابی میں نے کہا تھا کہ آپ اس مشہرے پیچھے آپ کو نہیں ہٹنا چاہیے اگر لگاؤ سچا ہے وکیر صحابہ حضیب الرسل حضرت عرامہ فرمزید عدید شاہ صاحب کو میرے چین لابر کا جواب خضور طریقے سے دیکھ کر اپنی دینی پیدانی کا ثبوت دیجئے نارے مرتفع کا ہم سفر مرتفع کا ہم سفر گلی گلی اگر نگر حضرت عرامہ فرمزید عدید شاہ صاحب کو جوہاں فرمزید عدید شاہ صاحب کو مرتفع کا ہم سفر جوہاں مرتفع 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 والسلام والسلام على من العدو بی باعدا وعلى آره واسفاره اللجين اوفا واحدا اللجين هم مفاقیه اللغة ومصابیه الولاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعبا اللہ الذین آره منکن وعبروا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اصْتَخْلَفَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي فَزَعَ لَهُمْ وَلَيُبَذِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْ لَا يَعْبُدُونَ مِنْ لَا يُشْرِكُونَ مِنْ شَيْرًا صدق الله مولانا العظيم وعن معالية ابن ابي سفيان رضی اللہ تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَطِّهُ فِي الدِّينَ وصدق رسوله النبي قوي قدير ونحن على ذلكا من الشاهدين والشاكدين والحمد بالله رب العالمين شاكرا للمشاهدين ادباب علم و دانش مخترم مزرگو اور عزین دوستو آج چار فروری انیس سو گناہنوے ہم یہاں کراچی میں مجلس تحفظ حقوق سنت و جمعات کراچی دمیجن کے زیر احتمام باوچ بردان شدید اکبر کان فرنس کے آخری اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نشبت سے جمع ہے مجھ سے پہلے آپ بجرات بہت سارے علماء کی باتیں سن چکے ہیں میں آپ سے جو گزتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے کتاب اللہ کا وہ حصہ دنیا ہے جس کی ترابت کی سعادت میں نے ابھی ابھی آپ کے ساتھ میں حاصلی جس میں اللہ نے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے اہلِ ایمان سے یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ایمان کو ایمان کو عمل کے پہلار پر پورے اترنے والے وفاداروں کو روح زمین پر خلافت کے منصف سے دراتے گے اور ان کے دورے خلافت میں خوف امن سے بدل جائے گا اختلاف اتحاد میں بدل جائے گا اور ان کے دورے خلافت میں اور ان کے دورے خلافت میں اور ان کے دورے خلافت میں خلافت میں خلافت میں بدل جائے گا وہ ہم سے کیا ہوا بازہ پورا کریں گے ہم کون سے کیا ہوا بازہ پورا کریں گے اللہ کون لوگوں سے یہ بازہ پر رہا ہے جو مختبِ مصطفی کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ تھے میندوں کا اندازِ حکار اس حقیقت کو بازہ کرتا ہے کہ رب العالمین نے ان نشانی پرداروں کو خلافت کی ذمہ داری سوپنے کا حق دیا جو براہ راست وہی کے مخاطر تھے براہ راست وہی کے مخاطر تھے میں آپ سے جو بات پوچھتا جائیں سوچ حمد کا جواب دیتے جائیں گے کس نے وعدہ کیا اللہ نے کن سے وعدہ کیا جو بات پوچھتا جائیں گے کس نے وعدہ کیا بات پوچھتا جائیں گے اللہ نے یہ سے بات پوچھتا جائیں گے احلِ ایمان سے احلِ ایمان سے جو آئندہ زمانے میں پیدا ہونے باتیں تھے جو جو ہنکہ رسالت میں بیٹھے تھے جو ہنکہ رسالت میں بیٹھے تھے رضاق اللہ کیا وعدہ کیا کہ خلافت پر وہی لوگ آئے گے جو ایمان و عمل کے محیار پر پورے اتریں گے کیا وعدہ کیا خلافت کے منصف پر وہی لوگ آئے گے جو ایمان و عمل کے محیار پر پورے اتریں گے اور جو ایمان و عمل کے محیار پر پورے اتریں گے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں منصفِ خلافت تک نہیں پہنچنے دے گا جو ایمان و عمل کے محیار پر پورے اتریں گے میں بہت اعلان سے بتبو اس کے کر رہا ہوں جو ایمان و عمل کے محیار پر پورے اتریں گے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں منصفِ خلافت تک نہیں آنے دے گا اس دور کی پہچان یہ ہوگی کہ اس دور میں خوف امن سے بدل جائے بد امنی نہیں ہوگی امن ہوتا بد حالی نہیں ہوگی خوشحالی ہوگی تنقین ملاتی مملکت کو اور شرکت کو بسرد دیکھیں یا مدون علی لا عشق نبی شیعہ بسرد دیکھیں یا مدون علی لا عشق نبی شیعہ مادہ کس نے کیا؟ مادہ کس نے کیا؟ وہ قائدہ مطلب ہے یا اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی حافی صحیح ہے؟ وہ جو اچھا ہی نہیں کر سکتا ہے اس نے اس سے پہلے بھی کوئی مادہ کیا؟ کیا کیا ابراہیم سے مادہ کیا تھا تم صداقت کے حضر پر دار بن کر طاقت سے سکھا جاؤ میں تیری ہاتھ مروح کو بھی بچا ہوں گا میں تیری فردرام کو بھی پائے احمیل تک پہچا ہوں گا میں حق و صداقت کی شامل کو بجلے رہی دوں گا ابراہیم علیہ السلام صداقت کا علم پوچھا کر کے طاقت سے بتائے طاقت نے ہاں جلائی صداقت کے پیٹر کی براہیم نے چھلانگ لگائی طاقت نے سب چائی کی سمہ بجھانے کا فرد یا میں لائی اللہ نے کشت و ہدایت کی روشنی کو پائے رہا نیر تک پہچایا خلیل کے ساتھ کیا ہوا مادہ پورا ہوا یا دھورا رہا اللہ نے صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ مادہ کیا طاقت فرحانیت میں تک نہاؤ میں تجھے ناکار نہیں ہونے دوں گا صلی اللہ علیہ طبعا یا دھورا انتا ونقوط بیعیاتی ولا تبیعاتی زکری ایدھورا انتا ونقوط بیعیاتی ولا تبیعاتی زکری اِذْ عَبِلَا فِنْا اَنْا اَّنْا اُنْا 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 اُطْار اِذْ عَبِلَا فِنْا اِنْا اُنْا اُطْار میرے قریب اس بال امراض کے مجسمے کا دماغ پوچھا ہو گیا ہے اس کی طبیعت درست کرنے کے لئے جاؤ اقتدار کے بشاہ میں قبضوں کا استحسان کا عادی ہو گیا ہے انی قبضوں سے اللہ نے فراؤن کا قاتل فیدا کیا وعلا تین فرائے مرینو امنا منعا اللہی نستغفو فی الارض وَنَجْعَلَهُمْ اَلُمَّهُمْ وَنَجْعَلَهُمْ اَلُمَّهُمْ وَنَجْعَلَهُمْ غَارِسِينُ دین سار جا رہا تھا کنزوروں کو دین سار جا رہا تھا کنزوروں کو اچھلا جا رہا تھا کنزوروں کو فراؤن اور فراؤن کے ہوایتی فراؤن کے خوشان دی محلات میں رہتے تھے اور غریبی سامل جھوپڑیوں میں پیستے تھے آفراؤن کا طریقہ رہا تھے کیے اِنَّا فِرَاؤنَ عَلَا فِي عَزْ وَجَعَلَهُمْ اَحْلَهُمْ آشِيَا اس نے تکبرہ غرور کی مزمت اٹھائی تکبرہ غرور کا بخت سجایا تو حبید وقع کے لیے اپنے اقتدار کی حمر دراج کرنے کے لیے خام کو طبقہ کی جنگ میں مختلانہ دیا یہ آبس میں رہے میں حکومت کروں یہ فارمولہ انگریز کا نہیں ہے دیوائیزن رول کا فارمولہ انگریز میں انگریز کا نہیں ہے انہوں نے وہاں سے حاصل کیا شراؤن کی گاڑی چل رہے سکتی جب تک وہ قوم کو نہ لڑائی وہ رہنی سکتا لڑاؤ پر حکومت کرو سب سے پہلے یہ فارمولہ کس نے امنایا ہے خان بہادر فراؤن میں لڑاؤ اور حکومت کرو کا فارمولہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا خان بہادر نباب زیادہ فراؤن میں قوم کو لڑائے بھائیر فراؤن اور زندہ نہیں لے سکتے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر کچھ سمجھ جائے گا رب العالمین نے فرمایا ہم منیک مصوروں میں سے اپنا نمائندہ اٹھائے الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْزِ جنہیں زندہ رہنے کا خط نہیں دیا دیا تک جنہیں سر مجھا کرنے سر مجھا کر کے چننے کا حق نہیں دیا گیا تھا جن کے حقود چھیل لیے گئے تھے جن کی اکنی نفس کو پاہل دیا جاتا تھا جو اکنی نفس کے لیے کبھی اکنی نفسی بیچنے پر مجھنور ہوتے تھے کبھی اکنی نفسی بیچنے پر مجھنور ہوتے تھے افتادہ نے جبایا ہم نے مری اسے ہوئے کچھے ہوئے پیتے ہوئے تب سے بے سے اپنا جمائندہ بھیجنے کا پریشنہ جان لیا جس قوم کو دبار کرنے کے لیے جن کا فیچر دعا کرنے کے لیے بیٹے پیدا کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا اسی قوم میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا ایک لاکھوں کے بھائی ان کی ماندہ بود میں بھی بیٹی ہے اپنے نو مولود کو اس کے ماتھے سے اس کے ماتھے سے اس کے مستقبل کی آب و تاب کی قلمیں دیکھ کر خوشی میں جھون جاتی ہے لیکن پیراہوں کا قانون یاد کر کے تو جاتی ہے جب دوسروں کے بچے زباقیے دے ہیں تو میرے اللہ کو بھی معاف نہیں دیا جائے گا اپنے 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 موسیٰ دار اپنے موسیٰ ہم نے اپنے موسیٰ موسیٰ تک اپنے بات پہنچائیں بریشان ہونے کی ضرورت نہیں آسو بہانے کی ضرورت نہیں تو اپنی وہ اگوے جو پچھا لیتر بیٹھی ہے یہ زبا ہونے کے لیے نہیں آیا یہ تو تجلوں تنبیس کے تنداروں کو ٹھکانے نہ دانے کے لیے آیا ہے اللہ علیہ وسلم اوہینا یا امی حسان الارجوی تو معاہد و اپنی امام کا قفل ادا کر دہور بلائے سے ایدہ خفتی علیہ فارتیہ فی الیم جب کوئی خطا محسوس کرو تو اپنے بیٹے کو دیا میں دار دینا خود 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 خنجد سے بچانے دریا میں داروں تو دریا میں مانگی بہت سنے ہیں دریا کو اپنی نوج اور تُو بھی آنی اُن سے کام دریا کو اپنی مانگ اور تُو بھی آنی اُن سے کام کشتی کسی کی غرب ہو یا تنیا رہے دریا تو دریا بتائے دریا میں داروں تو کیسے بچے گا اب بنا عرمین نے فرمایا اُم موسیٰ جب خنجد سے بچانگا تو دریا کی موجوں کے شکرد کیسے ہونے دوں گا تیری بود بھی اتنی محفوظ میری جتنی دریا کی موجیں محفوظ ہو جائے بھی ان نارات تو ہوئی رہی سمادھی میں ہے وَهَلَّمْ آلَيْهِ المراجِعَ مِنْ قَلِ ہم نے تیرے جود کے سبا ساری قائداتی اور تکا جود ہی حرام کر دیا موسا کر موسا کر تیرے جود کے سبا ساری قائداتی اور تکا جود ہی حرام کر دیا موسا کر تیرے جود کے سبا ساری قائداتی اور تکا جود ہی حرام کر دیا ہم نے تیرے جود کے سبا ساری قائداتی اور تکا جود ہی حرام کر دیا ہم نے تیرے جیود اور تکا جود ہی حرام کر دیا ہم نے تیرے جود ہی حرام کر دیا کسی بہت قدم نہیں رکھنا فرامل کی ماں ہونا کسی بہت قدم نہیں رکھنا ہم سے تیرا دون بڑھائیں گے تجھے وہاں نہیں دے جائیں گے موسا کو تیری گود میں پہنچائیں گے کتنے بہتے ہیں تین چار بچائیں گے تیرا دون بڑھائیں گے دو تیرا دون بڑھائیں گے دی وَجَائِنُوْهُ مِنَا مُسَلِينَ کتنے آج اس کے سر پہ رسالت کرتا آج بھی سجھائیں گے کتنے بہتے ہوگئے چار ان میں سے چاروں پورے ہوئے یا دو چاروں پورے ہوئے یا دی آج بہتے ہوگئے دریانی دون بڑھائیں گے دریانی دون بڑھائیں گے دریانی دون بڑھائیں گے اب صندوق بنانا تھی تو درخان کو بلائے، نجار کو بلائے، کارپنٹر کو بلائے، فرمایا صندوق بنا جو اس نے کہا بنی پڑی ہے لے جاتا ہوں فرمایا جو بنی پڑی ہے وہ میں چاہیے، ہمیں کو اسپیشل چاہیے، اس نے کہا سپیشلٹی کونسی پا ایسا صندوق چاہیے جو پانی میں کہے لگے اس میں پانی میں جا سکے اس نے کہا اچھا اچھا میں سمجھا، آپ سے غفتی ہو گئی، آپ نے صندوق کہہ دیا گستی بنا جو چھوٹی سی، فرمایا نے غفتی نہیں ہوئی، میں صحیح کہہ رہی ہوں صندوق ہی بڑھا دو، فرمایا صندوق میں پانی نہ جائے اور پانی میں تہرے آج تک تو ایسی جماند کسی نے دیکھی مجھ سے، آج تک تم مجھ سے ایسا مطاعبہ کسی ایسا آرہے مجھے آج تک نہیں رہا، مجھے اچھا تمہیں بڑھا دی، اس نے کہا بچہ تم بناو، تمہیں مزدوری سے ہے نا، بنا کے نا تمہیں مزدوری دل جائے گی، پتہ نہیں اسے کیا حال آئے گا، اس نے کہا پہلے بتاؤ پھر بناو گا، مجھے پتہ تو چلے نا، اس کا مصرف کیا ہے تاکہ میں اس کو سامنے رکھ کے بناو گا، حضرت کریم کی حالتہ نے کہا، میں بیتا تن نہ کرو، مجھے یہ چلی چاہیے بس بنا کے لاؤ کہ میں مزدوری دل جائے گی، اس نے کہا نہیں مان کہا، بتاؤ گی، پھر بناو گیا، اب بجبوری تھی، فرمایا اس میں بچے کو دارے گا، تمہیں کہا کس کا بچہ، کسی کشمن سے اتقام لینا جاتی ہو، کسی کا بچہ مارنا جاتی ہو، مجھے بھی بزارنا جاتی ہو، قریب اللہ نے اپنے زمین سے پوچھا، شوچ بولوں یا سچ کرو، یہ جو زمین ہے، یہ مختی ہے نا، سینے میں بیٹھا مختی، بڑا سچا مختی ہے، اس کے فتوے بازانی فتوے بھی لہتے ہیں، یہ مرے سچے فتوے لکھتا ہے، چوچ بولوں کہ سچ کرو، سچ کہتی ہوں تو بچے کی جان فترے میں ہے، تو حق بتا دے گا، چوچ بولتی ہوں، تو فکر ہوگی کان فترے میں ہے، سمیر نے صحیح رائے دی، بچے کی جانتی فاظت کو اللہ نے لے دی، جنمت آئی چھوٹی ہوں، چھوٹی ہوں، اپنا ایمان کی بچے میں دارتی ہے، سچ بولوں، پرمایے بیٹھا میں نے کسی اور کے بچے کو نہیں پیٹھنا، اپنے بچے کو اس سندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالتا ہے، اس نے کہا کہ ہوں، اپنے بچے کی دشمن بن دی ہو، ایسی ماں آیت تک نہیں سنی رہا، اپنے بچے پسندوق میں ڈال کر دریا میں پہنچ دے، بیٹھا تو میں کیا معلوم ہے، میرے بچے کا فراہن دشمن ہے، وہ اسے قبل کرنا چاہتا ہے، میں اپنے اللہ کے پلوگرام کے مطابق اسے دریا میں پہنمنا چاہتا ہوں، جاؤ، بنا کرنا، تمہیں مجھے 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 گی، پہنے لکھ سمجھ رہے ہو، کیا مجھے دے گی، دل میں کھا، کیا مجھے دے گی، فراہن کو جا کے مجھاؤں گا، اتنا مال ملے گا، اتنا انحان ملے گا کہ نسلیں کھائیں گی، سیدھا فراہن کا دروار میں پچھا، دروار ہن سے کہا، حضا حصے کو راز لایا ہوں، خدا بنا روحا تھا، قیتہ تھا، ہنہ رب کو کموں، آلہ، یہ فراہن کو بدل آلہ برنے کا چنشوق ہوتا ہے، آلہ کوئی اڑھا دم آلہ پہ آلہ ہماری نیتنا شوق ہوتا ہے خدا کو پہو اور ہم راج آیا ہوں درباریوں نے کہا یہ جو درباری ہوتے ہیں یہ اُس سے بھی سینئر ہوتے ہیں ان کے شخص سے ہلا بچائے ان کے شخص سے ہلا بچائے ان کے شخص سے ہلا بچائے ان کے شخص سے دیئے تم جیشوں کے لئے یہاں جیش نہیں ہے کہنے مدر جاک کے پہ دو ایسا راج آیا ہوں جس کا تعلق تمہاری افتدار سے ہے تمہاری پرسی سے ہے سننا چاہتے ہو جب آ جاتا ہوں پرنا جاتا ہوں پھر خود بھوگتنا اور پھر انہوں کو جانا اپنی پرسی خطرے میں نظر آ جائے پھر یہ سب کچھ کر لیا ہے پھر یہ ادنا سے ادنا سے بھی ملاقات کر لیا کر دے ترابی ہو گئی سرحان کا نظر آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارادت کی خبر دینے جائے پھر ان کے پاس سامنے پڑے ہو کر بات شروع کرتا ہے جنابِ خدا اللہ ابھی سن کے آئے ہو خود میں نے سنائے تیسے اور کی بات نہیں کر رہا ہو میں نے خود سنائے ہو بس یہیں اللہ ہے جس کے آئے بولنے نہیں ہے یہیں جبان پر پامتی رہتے ہیں اس نے کہا کیا سنائے ہو اس نے اشارت دیا گوٹی بھی تُو ترسا خدا آئے اگر راست تجھے مانتو نہیں تو کم اچ کم میری بند جبان ہی کھڑا آگے نہیں بولتی اس نے کہا ہمیں تو بول نہیں تھی ہم کیا ہوگے ہم نے بتا نہیں کیا ہوگے بھائے مضاب کرتا ہے اسے دھکھے دو اور اچھی شاسی فیضمت کر کے یہاں سے بدھو درباریوں میں خوب خدمت کر کے دربار کے باہر دیا باہر جو ہی آیا جبان چل پڑی اللہ تعالی دھیر دیا کرتے ہیں وہ دھیر دیا کرتے ہیں جبان چل پڑی ایک کونے میں جا کے مشق رہرسن دی موسا پیدا ہو گیا ہے بس اوٹی واقعی کھڑا صرف یہی جملہ کھڑا موسا پیدا ہو گیا ہے واپس آیا کے بارے موسا پیدا ہو گیا ہے موسا پیدا ہے جس کا تعلق اس کی خدای سے ہے اس کو کہو بتانے مجھے کیا ہو رہا تھا آپ دلکل ٹھیک ہو آپ دلکل ٹھیک ہو پھر بلایا گیا کہا ہے کہ باہر کرنا جی بتانے اس کو کیا ہو رہا تھا بس پیدا ہو گیا ہے یہ سب کچھ اسی کے کمزے پھرہنا یہ سب کچھ اسی کے کمزے پھرہنا بھٹا پھر وہی مزا پھر وہی مزا سبیل کو آئیتیا باہر بکالو ساہ پہ باہر بھوڑیو اسے گنجا بیا جو کم پہ بس اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ ناکھ مت کھاٹے نگاڑ ہوئے سے یہاں سے رسوا ہوا جوارشیں پاکوش پڑی اب جو دربان سے باہر آئے تو جوارشیں یہیں تڑھے اب تنہائی میں جا کر موسیٰ کے خدا سے ماتی ہو اس بچے کے محافظ کو مجھے مات کر دیں اب یہ ناکھ کسی کو نہیں بتاؤں گا اللہ نے قرم دیا زبان بہار ہو گئے صندوق بنائی بڑے احتمام سے اب سے احتمام سے بنانا بڑے احتمام سے صندوق بنائی اور لے کے آیا انہیں موسیٰ کے پاس فرمایا مان جی اپنی امالت لے لو انہیں موسیٰ نے کہا میں پہنے مزدوری بتاؤں پھر صندوق بنوگی اس نے کہا مزدوری مجھے دل چکی کم بخت نے کسی کو بتا دیا کسی اور سے مزدوری لے جا دیا بتا دیا کم بخت نے کسی کو طرف کے پوچھا کس نے دی پہلے لگا کسی اور پلی بتایا جس نے اس کی حفاظت کی جنمدانی لے دی ہے وہ سینے مجھے مزدوری دی ساری کہانی سنا ڈالی میں نے سنان کے دربار میں جا کر یہ راست کھولنا چاہئے انہان کے راست میں اللہ نے مجھے وہ سبب پڑھایا کہ زندگی بات نہیں بولوں یقین اور مستحقہ ہوا لخت ندھر کو اللہ نے اتا کرتا سمجران کے مطابق دریان سمجران کے سمجران کیا اور اور حضرت موسیٰ کی پہلے سے کنوایا جب آپ کنالے پہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے رہنا جب تب یہ سندگی نظر آئے یہ جاتی طرح ہے فراؤن کا ایک ہوس تھا نہانے کے لئے سویمن پول یہ بھی فراؤن کا کلچر ہے ہوسکے پول کا انتار ستائل یہ تھا کہ دریان میں سے پانی بھی کرتا تھا اس ہوس میں ہو کر چکر لگ رہا کے دوسری طرف نکل جاتا تاکہ تاکہ پریس واٹر سپریشن کھلتا رہے باسی نہ ہونے پا حضرت کریم کی پہن دیکھ رہی ہے کہ سندگی کرو اسی حوض کی طرف ہو گیا اور وہ حوض میں چکر لگا لیے لیکن جس طرح سے پانی نکائے رہا تھا اگر نہیں جاتی چکر لگا لیے فراؤنیوں نے جب تیزا کہ سندگی حوض میں تہل آئے انہوں نے جا کے فراؤن سے کہا کوئی دفینہ کوئی خسینہ آیا ہے شاید تریہا کہیں کٹاؤ کر رہا ہوگا تو کسی کا دفینہ تریہا میں بہتا ہوا سندگی سمیت آجا چاہے پھر ہم نے حکم دیا اسے پکڑ کے لاؤ اسے نکال کے لاؤ یہ نکال نہیں آئے تو سندگی پکڑنے کو جو ہی ہاتھ پہ آتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہے سلام کو اتنا ملی دیکھنے میں تو سندگ ہے لیکن عمل میں جبیل اکول ہے جی شہور ہے ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے پھر ہم خود آئے اب اس نے ہاتھ بلایا ہاتھ نہ آئی ہے تو لپڑی سے پکڑنا چاہتے ہیں وہ اردن ہو جاتی ہے موسیٰ دشمن کے نہ لگے اور دوست نے دوست بھی فراہن کر دیا ہوئی سجیدہ آسیا محل کے اوپر والے حصے پر بیچی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے انہوں نے کہاں میزر فراہن کو یہ صندوق تیرے ہاتھ میں آنے والی نہیں تم ہاتھ جاؤ تو میں پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں ناراضی نہ ہو جاتا کراچی کے دوستوں ناراضی نہ ہو جاتا اور اگر ہو جاؤ تو کوئی بھٹ نہیں پڑتا سالی خوبیم مرد کی نہیں ہوتی میں نے رات بھی کہاں تھا اور مجھے دھنکی بھی میری تھی ایک ساہاں نے سب نکھا ہر اپنے جوادے میں چھوڑی کہوں کے کر دے گا اور یہ دھنکے ہو رہی ہے جو بنیہ نے دی بنیہ کی دکان کے سامنے ایک آدمی گائے زیبہ کرتا تھا بنیہ نے کہاں میری دکان کے سامنے گائے زیبہ نکھیا کرو برنو اس نے دوسرے دل کرنی اور میں نے تمہیں کل بھی کہاں تھا میری دکان کے سامنے گائے زیبہ نکھیا کرو برنو اس نے دوسرے دکان کے سامنے گائے زیبہن سامنے اس نے دوسرے دکان کے سامنے مرکہ میری دکان کے سامنے من ہوگا کوئی خوبی نہیں کردار میں مردان کی آیا کتی ہے سیہان جیسے کل میں آسیہ جیسی حالت کے چیتوں کی خواب پر دولار کروں ایسی حالت کے چیتوں کی خواب پر دولار کروں یہ کسیے دار ہے کہ بانجھونا خوبی ہے کردار یہ کردار میں خوبی ہے وہ جہاں توجہے گا پلند کر دیں جو نے مرد دھوڑ کرتے آتیا مرد چھوٹے ہو تو اگر مردوں میں مرد سے دار ادا کرتے تو آج یہ دل نہ دیکھنا پڑتے دلے اب مجھ سے بٹوے پوچھتے شاسا اب بھی بچی آئیے لو یہاں دلے شاسا کے بند سکتی ہے یا نہیں بند سکتی ہے بند سکتی ہے یا نہیں بند سکتی کس کو گاتے وہ تو بڑ گئی ہے اپنا سیاستئ plastic سیدہ کرنا چاہتیا سکتا اپنے بدیر نبیر شاہ سابق کے تلیے سیاستئے اپنے دلALI ربensing اس نے شون کے پال پر زکاچ کا سکت لگایا تو قدار ایمر قدار کھڑے ہوتا ہے تو ان جب میرا فرمی کے ایسے اس نے ہرا کسیم کا نام کھانے پر تلے ہوئے تھے اس وقت تم نے مجھ سے کیونی پوچھا کہ اسلام جس کو کرتے ہیں اسلام کا نام یہ ہے کہ تم نے اسلام پر رسوا کیا میں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں مانتا جس کو نیاز ہونے ہو جائے میں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں مانتا جس معاشرے میں سمجلر فلند ہوں سمجلر فلند ہوں جس معاشرے میں تاکو اور تاکر دیبنس میں بھائی بنا لے اور قریبوں کے بچے دھو بک کی بوٹی کو بھی درستے رہے میں ہوں اس معاشرے کے اسلامی معاشرہ نہیں ہوں ناواہ کبھی ہمارا کا نام ہے تو خاتون میں بھی ہمارا کرتے ہیں تو آئے یہ زمان کا نام ہے تو ہمارا کا نام ہے ہمارا کا نام ہے تو ہمارا کا نام ہے کبھی نام سے سنو گا کر ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں یہ بہت پروفیشنل نام چاہتے ہیں جس کا چہہ پہ ہمارا چمک رہا ہے اس نے کہا یہ تیرا فرم ہے آگا کہ باہت تک بلی ہوئی اپنا ہوئے ہمارا کا نام خوش کرنا چکہتے ہیں ہمارا کا نام ہے چکرے ہیں صرف ہمارا کا نام ہے جس کا نام ہے کیتے ہیں ہ Musa لیکن صاحب میں7 سن مانگ کا ب kritہ صاحب میں اٹھے مئی اس پر پیچھے بات کرنے یہ ہلا ہے مائن کھانا ہے وہ مöß زیادہ بھائی بھائی سے بڑھ گئے شاہر اور شاہر کی آنکھ بڑھتی جو اب تک بوجھ نہیں پائیں ہم سے اب تک بوجھ نہیں پائیں یہ مردان کی ہے مجھے تو سارا تک اس بات کا ہے کہ تم نے مردان کے نہ جکھا رہا تو مگر مردان کے جکھاتے تو سب سے کل کر میں تمہاری ہمیت کرنے والا ہوتا جا بجل جا بجل ہم زمیر کے سپر کرنے والے ہیں ہمارا ہمارا راستہ زمیر پہ راستہ ہے ہمیں کوئی بھی خرید چھپتا کوئی قانون پیدا نہیں ہوا جو ہمیں خرید سکے کوئی قانون پیدا نہیں ہوا جو ہمیں چھپا سکے ہم کو ہی کہیں گے تو سمیر کی آراد ہوگی ہم نے چہاں چھپنا تھا چھپ چکے ہم نے کہاں پس میں تھا پس چکے ہم چھپ چکے ہیں محمد کے خلاقی آستانے پر اور پس چکے ہیں ہم نے احبان کے قدموں راستہ زمیر پہ راستے زمیر پہ راستنے پہ راستے زمیر پہ راستے زمیر پہ راستے لیدے پتے سہبیر پہ راستے ہوا کے دلسل ندید علماء جنفرم زمیر پہ راستے دلسل صرف غورت شارف اللہ چالیس آلست چالیس یان انگریز نے حکومت کیا اے حسین مسلمان کیا چاریس سالوں میں آباز ہوئے یہاں سے محمد حکومت کیا یا مسلمانوں نے بوروں نے حکومت کیا یا کالوں نے ہاں میں کہا کرتا ہوں وہ تم تک تن کے گورے من کے کالے تھے من کے کالے تھے تن کے گورے تھے یہ تن کے بھی کالے من کے بھی کالے تھے ہم نے یہ کیا حکومت نہیں آپ نے چاریس سال سے زیادہ میں آپ کے پوچھتا ہوں غریبوں کی مضمویت کا دور ہم ہوا نائنٹی پائیٹ پرسند اور اگر بہت مہتا ہوں تو ایک ٹی پرسند ایک ٹی پرسند یہاں کی آبادی محرومیوں کا شکار چلیا رہی ہے کہ نہیں تم جب دیفنس میں بگلہ بنا لیتے ہو تم جب گلپنگ میں بگلہ بنا لیتے ہو تم جب ایوبی اور نکیہ گلی میں بگلوں میں جا پیٹھتے ہو شاہدے شراب میں بدمست ہو کر جھونتے ہو تو تم کہتے ہو ملک خوشحال ہو گیا تم کہتے ہو اسلام آ گیا لیکن میں کہتے ہو یہاں آ کر ان آبادیوں میں پسندوائے قلیبوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ اسلام آ گیا یا ملک خوشحال ہو گیا فارو کے آزم اسلام کا نمائم داخل دارو فارو کے آزم کو یہ کہتا ہے اگر میرے دوپ شرابت میں تو یا جا کلالے کوئی کتا بھی بھوٹ سمائے گیا تو اللہ کی عدالت میں دیرا قلیبان پڑھ جائے گا تو یہ سالوں کو گلپتوں نے خوشحال ہوگے ہو سمائے گا سفیر کوش آدمی رات پس ہوتا ہے اس کے گھر میں ڈاکھو پہ جاتے ہیں اس کا نام اسلامی معاشر ہے دوپنوں سے اس قدر سجنے اٹھا رہے جانتا ہے یہ دل سے دشمن کی عداوت کا ارازہ ہے انگریز نے انتقام لیا ہم سے تحریک اعزادی کا ایسے حالات ہم پر مسلط کر دیئے اپنے اجنسٹو کے ذریعے تاکہ ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یا اس سے تو انگریز ہی اچھے ہے آج لوگ کر دیں بلیگا جب علاقہ میں نے ارساد نہیں کرتا مجبور پر غیر کچھ کام نہیں کرتا پر قلمائل جان کچھ گئے ہیں حجروں میں کچھ گھش گئے ہیں کھان کام میں کچھ گھش گئے ہیں مسجدوں میں وہ باہر نہیں کرتا چاہتے ہیں آپ آدمی کے مسائل سے انہیں کوئی تعلق نہیں کسی پر کیا گزر رہی ہے ان کی خلاف نہیں انہیں تو بس نمضان میں زکاة چاہیے انہیں زکاة چاہیے سمجھے تم یہ پہلے بھی تیس کنان میں کوئی کم ہی نہیں کی اگر تمہارے پر قسمیں کچھ اور تیس باقی ہیں تو وہ بھی چھوڑ دو لیکن وہی کہوں گا جو ضرور کی آمان ہوگی اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے فاغو کے حاضر وزی اللہ تعالیٰ جب کچھ دنوں کے لیے جب کم گھانات پیدا ہو گئی تھے سہت سالی کا چھوڑا سا زمانہ آیا تھا فاغو کے عاظم نے تنہا بیٹھ کر رکھے لفظ کو کتاب کر کے بھرمایا اس وقت تک تمہیں روخل نہیں ملے گا اس وقت تک تمہیں گوست نہیں ملے گا اس وقت تک تمہیں نیزے کی روٹی نہیں ملے گی جب تک کہ 22 لاکھ مرتبہ میر کی سلطنت میں بچ کے والے حاضر سن کو اچھی زندگی ملے گا فاغو کے عاظم عزیدہ اوٹالانوں کا چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ فاغو کے عاظم عزیدہ اوٹالانوں کا چھوٹا پردن ہاتھ میں تربوز کی ایک کاش لے کر کھاتا ہوا آگیا فاغو کے عاظم عزیدہ اوٹالانوں زخمی شیر کی طرح زخمی شیر کی طرح لبکہ اس کے ہاتھوں سے تربوز کی وہ کاش چھین لی اور پرمایا امیر تمہاری یمچہ رسول کی امت فاغو کر رہی ہے اوٹالانوں کا پروٹ کھاتے ہو یہ غزمت یہ سب کچھ کھا سکتا ہے جب اس سلطنت میں پسنے والے حال کے سلام تو یہ سب کچھ بھی اصحاب ہو ایکسپلائیٹیشن کرو گے کہ تمہارا خران یہ ایک دھنچس کو نہ رہا ہوں ہی ہو جائے ایکسپلائیٹیشن نہیں چلگے دے گے شاہ اللہ شاہ اللہ تو انہوں نے مائیوز دیا ایک کھنچنیشن کو آج ہم اسلامی معاشرہ خائم کریں بتاؤ بتاؤ مولانا یعنی کچھ نہ کہتا ہے ہم ہر سال بچہ پیدا کریں کوئی حد ہوتی ہے گا کوئی حد ہوتی کوئن اسلامی معاشرہ پیدا کروں گے جنہوں نے دیارہ سال پھل کھلائے تمہیں ازمائے ہی گھٹ چکا ایک ساتھ آج فرما رہے ہیں تو فرمایا آج فرما رہا ہے اسلامی چمہوری معاشرہ خائم کریں گے دیکھے بارے کو یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ مجھ سے نہ کھیل کیے کسی نادا سے کھیلیے تُو باب رنگے پر آہی چامنی کوس منندہ دے فتترہ مشلہ اگر تم جیسے اسلام کو دوست مل جائے تو کشنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز توس بات یہاں سے چلی تھی کہ لب سے عورت رسلائی ناکامی اور پستی کی عزامت نہیں ہے یاد رکھیے وہ مقام کے بالا ہی حصہ پر بیٹھی ہے منندہ دیکھ مہینی ہے فرمایات تم ہٹ جاؤ یہ تمہاری نہیں یہ میرے اس کے لئے جو ہاتھ ضروری ہے وہ ہاتھ تمہارے پاس نہیں تمہارے پاس جاؤ اور یہ جو فیراؤں آتے ہیں یہ بڑے نامچی ہوتے ہیں ان کا پیت نہیں بڑھتا یہ کسی طرح پکڑ لی جائے ہٹتے ہیں آسیاں آئیں نہ رسی لائیں نہ لکڑی لائیں کنارے پہ آئے بسم اللہ احمد نحیم کہیں کہاں پڑھایا صندوق لکھاں اس کے دامل میں یہاں نہ دشمن کے گھر آگیا تھا دشمن کے گھر آگیا تھا صندوق رب العالمین نے فرمایا قید وَعَلَئِكَ مَحَبَّةً مِّنْهِ وَعِتُسْنَا لَا عِلْدِينَ اللہ 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 ہم نے موسیٰ کے چہدے پر تشش اور محبت کی ایسی چادل کام بھی اللہ کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کے دل میں اُتر جاتے تھے اللہ 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 Oh اللہ 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 Oh اللہ 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 Oh اللہ اللہ مصائب اللہ اللہ سبتالالعیابی سننالالعالیات ناچی سے وشن جمیروں ربی رحمل کی بارتائی کو حضرت حسین بھی رو رہے ہیں حضرت حسن بھی رو رہے ہیں سیدہ فاتمہ کی حقوں میں بھی آنشو ہے بھارو کے آج میں جب لاوتا علاق و کروان ہوں گی آج میں دیئے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی نے رحمت عالم کی محبت کے بارے میں کچھ کہا تو میں سب بڑھا لوں گا مدینہ کے دو دیوار سے آنشو چپک رہے ہیں سایہ مدینہ شوق بھارے ربی رحمل کی بارتائی کو لیکن ربی رحمل کی بارتائی کو کراچی کا بناسپک کی عاشق جشن ملا رہا ہے یہ جشن ملا رہا ہے اوٹ کاری پہ بھی ہار کراک کے گونت پہ بھی ہار ہار گھوڑے کے گلے میں بھی ہار ہار مہمی شاک کے گلے میں بھی ہار 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 ہینا ہار 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 کچھ کہے تو گیا ہم مدینہ سمجھ جائے میں نے تو بہت پہلے کہتیا تھا کہ ہار بارے اکثر ہار جاتے ہیں یہ بدب نہیں تھا یہ دین نہیں ہے جنو اس بازی سیاسی راستہ ہموار ہو رہا تھا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کشک اور محبت اور حسول کے طاقل میں قوم کو ان لوگ بنائیں گے پنجاب کا ایک وقت کیوں رکھتا ہے کم بڑھانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زورہ ڈھاتا ہے ہی جائے وہ کہتا تھا کہ ہم آئے گے نعرہ حسابت ہم آئے گے اور سارے مہات جیتے جنے گائے کیسے مہات جیتے اس زمانت کی سبھتے میں نے کہا ہلیکشن نائنٹین ایٹی ایٹ کا مجھے آن کو ہی بتائے جو جیتے ہیں تو بھی خوش رہے جو ہاں ہم تو بھی جائے سیاستے ہو جو حالے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو صدرے چمیل عطا ہو ہماری ساری ہندگیوں کے ساتھ ہیں ہم تازیت مجھے آن کو سلام کرتا ہوں خریبا ہماری عظمت کو سلام کرتا ہوں اللہ تمہاری عظمت نفس و اعظام ہمارے اللہ تمہارے بچوں کی آنے والی جندگی کو کن کی عطا کرتا ہمارے تو انہیں کس پہلوں پر تو فائشنا کیا ہے اردن ندیم ندیم کا سلام کروں گیجی مجھے آنے والی عظمت ندیم چار نومبر کو میں جب ملیار سے کراچی دیر کوٹ پہتا تو اکت میں نے اخبار دیکھتا کیا خورا رہا ہے وہ یک بکا ہو رہا ہے پہلے پہلے شرخی خبر اخبار کے پہلے پہلے صدق ہے اکت میں نے مولانا کی بچوید میں شہر لے بلے لنگیم کوئی شرخ ہو اونا شہادت سے شرخ لک باہر کی شرخی سے شرخ خلق میں تو ہے جسید بھوٹسن خلق میں ہے لپسٹتنے سہی پال کی شرخی سے شرخ خلق میں ہے باہر 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 اور شرخی یہ کہ میں تو کھڑے بھی ہونا چاہتا تھا خواب میں حضر خوز پاک آئے انہوں نے حکوم پر میں کھڑے ہوگا تو کھڑے ہوگا اس لئے شکست کے دوسرے دن بغداز کا ہوتے تو چندہ پیوڑا بھر پیتن خلق میں خلبوں کو دلوں آبر 가 impele دلوں کو دلوں کا کھڑیا دلوں کو دلوں سے پاککا لہے ہمارا خال کھڑیarden وہ بھولی کا کیا تھا وہ بھولی کا مختلف گرے تلوم نے گیریا تھا خلق کے چود کو ہونایا گئی تو خلق کے چود کو ہونایا گئی تو خلق کے چود میں کریں گئی تو ایسا میرا خواہد ہے یقین فرمائی ہے روح کو سکرم بھی نہیں اور ہی دانت خونتوں گے سکر جان کو گئے دن کو دو میں ہے سروں دنش کھم بھی نہیں وہ پھر بھی ساہے ہجان کا دوری بندہ ہے اسے پھر بھی ہجان آگئی اس نے کہا میں نیزائم کرتا ہوں مجھے بھی چاہیے دیں اس کو اتنی بھی تابعی نہیں اور ہارے اور پھر بھی میں یہ نہیں کہتا اور بھی نہیں ہارے پھر کسی نے ہر کامل پاک تو استعمال نہیں کیا اور یہ اس کی دنگی کا آخر یہ لکھ سکتا ہے مجھے نہیں کہتا مجھے نہیں کہتا یہ کامل جی میں نے کہا جب یہ آپ کیا ہے کہ اس ملک میں قرآن و شمت کا قانون ہے پھر میرے پاس آئیے پھر میں آپ کو آئے روح کہ وزیراعظم کسے ہونا چاہتا ہے جب اس ملک میں قرآن و شمت کا قانون آئے میں آپ کو آئے پاس وزیراعظم کسے ہونا چاہتا ہے اس لکھ کونسا قانون ہے اس ملک میں انگریزیا انہیں اس لکھ کونسا قانون ہے اس ملک میں اس تانوی قانون ہے برطانوی قانون ہے اور مولا رضاالاق صاحب نے بھی وہی قانون بہنے دیا جی جو اس کو ختم کیا ختم کیا اس قانون کو نہیں کیا نا اس کو رہنے دیا نا اور غریبوں سے کہا مرطانوی قانون پڑھا رہے ہیں پھر بھی اسلام مان لو غریبوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں اس نے کہا یہ مولمی مانتے ہیں تم کیوں نہیں مانو گے غریبوں بیسی رہے تو تمہیں سلام کرتا کہ تمہیں کہا یہ سارے مولمی تمہیں ماننے لیکن ہم نہیں ماننے حضاق اللہ اکر کے درمار میں بھی یہی ہوتا ہے اکر جب دینے اکر برا رہا تھا تو اس میں بھی اس کی سنکہ دھنکہ ہوئے پرلان کی قطار بھی نمبے نمبے جبے ساپے بندے ہوئے پراؤں کنا کے درین درین کنا کے باپو بنے ہوئے آگے میں لوٹیوں کی تصویر چلکتے ہوئے تانے نمبے نمبے جبے تدار مجد آتے تھے اکر کے درمار میں ترین سما کر دی جاتا اکر پوچھتا تھا میں ہمارے کرام میرے اصحران دی رہے کہ مسلمان کی رنگی ہندو کے گھر بیوی بن کر چاہ سکتی ہے کیا خیال ہے کہ وہ بھی سنچان یہ بھار میں کہتے تھے بے شفت آسکتی ہے یہ جنس ہرداؤں میں ہوتی ہے آپ ہم گھمڑا دیں یہ ہرداؤں میں ہوتی ہے اکر پوچھتا تھا بہرہ شائطیو ہے ان میں سراغر دیود میں کوئی پت لئی جھوہ لے بسا بے شفت کوئی پت لئی سر یہ وہی ہے تو آپ اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ میرے دربار میں تازیم انصر جھکانا وہ برامنا ہے کیا خواہر ہے اللہ مسا یہ کہتے ہیں بلے شک جائز ہے جی تازیمی سجدہ جائز کیا ہوتی ہم پہلے سجدہ اکبر کے دربار میں آ کر چھکتے تھے سجدہ کرتے تھے سلام کا رواد ختم ہو گیا اکبر کے دربار میں جا گیا بکے ہوئے ملہ آتے تھے تو کہتے تھے اللہ ہو حقہ ہرش کے اللہ ہے ہرش کے اکبر ہے بکے اللہ اللہ ہے میرے چندہ اللہ ہو اس ادھے بھی رات میں یہ جو رات کے چمگادہ ہو تھا جو رات کے چمگادہ ان میں پھر ایک چمنو چمکہ ایک چمن جبت کا جسے جسے دھار برے اسیاہٓا مسلمانوں کسر مجاہ وقتا ہے شیئید احمد سالانی مجبتن الفسانی رحمتاللہ اطینہ لڈے مصل احمد یا راکھو نے آخر دان کے کہا جیتیہ ہوئے ملہوں کو کتالک میں کتالک میں شاہدیں چھکا لو مجبتن فسر کر سبتا ہے غیر اللہ کیا میں چھکو رہا ہے میرے آگیر دوستو جیر نے ڈال دیا دیا مجرد در فسانی کو جیر بڑھا لگیا آج اکبر اپنے درباریوں سے ایک دن کہنے لگا ملہ ہمارے آگے نہ چھکا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کیا میں ایک مولگی کو ہمیں نہ چھکا سکتے یہ بات کرتی ہوئی جہانی جہانی ہے اپنے درباریوں سے دیکھتا اچھا کرئے ملہ ہمارے نے کہا سر تجویز آئی ہے الہامی تجویز ہے الہامی تجویز ہے اس نے کہا کیا کہنے لگے آپ ایسا کیجئے کہ اپنے دربار کہاں گے ایک دیواز بنائیجئے اس کے نیجرے حصے میں کھرکی اور گلوں لگا دیجئے مجرد اگر فسانی کو لائیے اس کھرکی سے گزاریے جب کھرکی سے گزرے گے جب کھرکی سے گزرے گے ہم فتوہ دے دے کے ستہ ہوگا فتوہ کی جہاں ہے فتوہ نہ ہوا ہے مریبار کیٹ کی اونیا ہو گئی یہ کہاں چھوچاں سے ہم فتوہ دے دے ستہ ہو گیا اور اس نے کہاں چھوچاں 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 تو میں نے حق کے زکاة ادا کر دیا چھوچاں اس نے کہاں چھوچاں ابھی پڑھا ہوں دیواز بنائیجئے اس کے چھوٹی لگائی وینڈو لگائی اور ہم جد در پیسانی رہا کر لائے تو چیر سے نکال کر لائے گیا زنجیروں کی جھنکار ہو گئے زنجیروں کی جھنکار ہو گئے دیواز کرتا ہے نا دیواز کرتا ہے نا چھوٹی جس کی جہاں میر گیا اللہ نے فرق کیا جس کو خبر دار مجھے در پیسانی رحمت اپنیلہ جب اس کی بار کے سامنے آئے اور دیکھا چھوٹی لگی گئی اور اس سے مجھے گزرنا سال اکنان سمجھے پہلے سر گزارنے کے وجہ بیٹھ پر دون ٹانگے گزارنے دون ٹانگے گزارنے دون ٹانگے گزارنے کے سر نکال کر پھڑے ہو گئے اور جہاں میر کے آنکھوں پہ آنکھے دانتا فرمانے لگے رہے یہ اتنا سستا جہنی ہے کہ شاہوں کے دنگان میں جھکتا ہے یہ اس کی امانت ہے اسی کے آنکھے ہی جھکے گا کہاں تُو اگر تُو مجھ پر مفرور ہونے کا اقزام نہ لگا تھا تو تُو اتنا قیمتی بھی رہی کہ میں تجھے پاہوں کا شیشہ دکھاتا پھر لیکن مجبور تھا آگیا تو پھر اس آئینے میں اپنے تصویق دے گا میرے حجیب دوستو سار کس کے آگے چھکنا چاہیے نا راہی سار کس کے آگے چھکنا چاہیے نا راہی آنکھے 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 دان کی ویائیت پر حد بگردانہ دین کی حضبت پر حد کہاں تُو بگردانہ دین کی رحمت اللہ علیہ کے چوتے گل جائیں تو میں اپنے سردہ تاج بنا ہوں انتے پانتی خاص بل جائے تو آپ کو سلمہ بنا لوں انتے رضاکاروں کا رضاکار ہوں لیکن سجدہ کس کے لئے سجدہ اللہ کا جانے تازیم ہے حضور کم کی تازیم ہے میں نے کہنا یہ یہ اللہ کے حق میں تقسیم ہے بگردانہ دین پرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکا مظلوب کی متازیم نہ کر وہ جس میں عبادت کا دھوکا مظلوب کی وہ تازیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کر انسائی جمین کی حاجزیوں مارسدوں کے لائے کون ہے مسائق و مشکلات میں کامانے والا حقیقی مشکل پشاہ کون ہے حاجق روا کون ہے بیر پار کرنے والا کون ہے بیماروں کو شفاہ دینے والا کون ہے رسک دینے والا کون ہے پونٹ کے گلے میں بھی ہارے رکھ کے بونٹ پہ بھی ہارا کار پہ بھی ہار بھوڑے کے گلے میں بھی ہار بھوڑی ساکھ کے گلے میں بھی پتہ نہیں چلتا ہے میں سے جنیا کون ہے اور سینیر کون ہے ابھی روگ کی بارہ تاریخ کو مدینہ کا کچھا کچھا رہائے مدینہ کے در دیوان سے آسوں طبق رہے ہیں اور یہاں چشک تو انہیں حضور کی بیادت کی خوشی بنا دی ہے تو اس طرح بناو جس طرح سے بید یا دور نے بنای آؤ انگل کر رحمت آدم کی بلادت کی خوشی بنائے عثمان جنہوں رہے میں خوشی بنائی علیہ مرتضاء میں خوشی بنائی حسن حسین میں خوشی بنائی پوش تہلات سے انہوں نے جنہوں سے نکالے نہیں کچھ کے پھیلے نہیں دانس کیے نہیں حانو کی نمائش کی نہیں باز آجاؤ حانو سے ورنہ حال جہاو کے آریگے باز کی آدم عزی اللہ تعالی آنو کی ہاتھ میں تنوار ہے بازا دل خبردار جسے نے اگر رحمت آدم کی وفات کی بات کی سوڑا دوں گا سدھی کے اپر رضی اللہ تعالیٰ نوائے برعالی قیدن خطاب اوہ مرد خطاب کے بیٹھو میری بات سنو سارا مدینہ جمر ہو گیا سارا مدینہ جمر ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نازدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار سدھی کے اپر خطبہ دینے والا ہے جب خطیب ایسا ہو تو سارا مدینہ کی مجموعہ ہو گا ہے سدھی کے اپر نے خطبہ دیا گھر سے شروع بچاہ بھی سکوتے جو نہیں یہ عجمیوں کا میدہ بہت بزور ہو گا اس سے کہانیوں کے مارے ہوئے ہیں نا عجمی فَرْوَا مَنْ کَا لَا عُّدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَضْمَادًا مَنْ کَا لَا عُّدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَضْمَادًا وَمَنْ کَا لَا عُّدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ الْعَجَرُودُ سُنو رحمتِ عَلَمْ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب تھے محبوب نہیں تھے رحمتِ عَلَمْ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب تھے محبوب نہیں تھے لیکن اگر کسی نے رسول کو محبوب مانگ لیا کہ یہ کبھی مرنے والا نہیں تو میں اسے بتا دے نہ جاتا ہوں کہ آج اس کا محبوب فرد ہو گیا رحمتِ عَلَمْ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھنے محبوب تلیئے یہ خبر سبحانِ روح ہے فیلوا کے کہ وہ تو فات ہوئے لیکن جو اللہ کو معروض سمجھتے ہیں میرے خوش حملے دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رہنے والا آئے جس پہ کبھی محبوب نہیں آئے گی وہ صرف اللہ کا باقی قُلُّ مَنْ عَلِيْحَا فَانِ وَيَبْقَا قَدْ رَبِّكَ زُرْجَلَانِ وَالْقِرَانِ مَنْ عَلِيْحَا فَانَ جیہاں قَسَاتِ جیہاں کی پسنل فیلنس اب کوڑ کیا پرانے کریم کی آئے کو مَنْ عَلِيْحَا فَانَ وَمَعَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَدْرِهِ الرُّسُولِ اَفَا اِنْ مَاتَ اَوْ قُدِلَتْ قَلَبْتُمْ عَلَا عَقَالِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَا عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَزُرَ اللَّهِ فَلَيْتُ اللَّهِ شَيْرِهَا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے جس طرح پہلے انبیاء رسول اپنا مشل پولا کر کے چلے جئے ہیں اسی طرح ہم آجاتا بھی اپنا مشل پولا کر کے اللہ کے جوارِ رحمت میں چلے جئے ہیں اب ہم نے رومت ہونا نہیں ہم نے ماتن نہیں کرنا ہم نے ان کی امانتوں کو سبھالنا آئے بے شک اللہ ہمارے کام ان کا موتاج نہیں بے شک اس کا دین ہمارے کام ان کا موتاج نہیں لیکن ہمیں دوسری رضا کی ضرورت ہے ہمیں دوسری دین کی ضرورت ہے اب ہماری بکاہ سلام کی قراج اس میں ہے یہ قائد نے جو ہمیں امانتیں دی ہیں وہ امانتیں پوری کریں وہ مشل پورا کریں بے شک اللہ ہمارے کام ان کی ضرورت ہے وہ دا قرامت ملت اسلامیہ کے لیے ملجاہ رہے اور بچہ مصطفیٰ کا حصفہ ابو بکر مصطفیٰ کا حصفہ ابو بکر حلید علیلہ بانہم حلید علیلہ بانہم مناہم قراجی قراجو تمیرو اسی حوالے کی نسبت سے میں یہ بات بھی کہنا جاتا ہوں اسلامی سطلت میں منکرین ختم نبوبت کے لیے کون جائش نہیں اسلامی سطلت میں منکرین ختم نبوبت کے لیے کون جائش نہیں وہ پھر کس کی بہا کون جائش ہے کہ کوئی ختم نبوبت کا منکر صوبائی حکومت کا صوبائی حکومت کا ذمہ دار اور افسر بن جائے یہ کی اتہائی تدناک صورتحال ہے میں یہ بات پہلے بھی کہیں کہ ہوں حکومانوں سے قادلانیوں کو قریبی حدو پر سکلاؤ پر نہ تمہارے مسائد ختم نہیں سندھ میں پسادات کی آنکھ ابھی تک حرق رہی ہے کہ نہیں حرق رہی میں آپ سے پوچھتا میں نے یہ بات پہلے بھی کہیں ہاتھ جہاں ہوں اے مسائدات کے پیچھے قادلانی جنال قادلانی جناسی کا ہاتھ ہے قادلانی ناصر کا ہاتھ ہے میں تابع سے کہتا ہوں آپ اگر تم صوبائی حقومت سے قادلانی ناصر کا خاتم کر دو تو انشاءاللہ پورے صوبے میں ہم مغرب کی خزاقہ ہوں آوال خسی مغرب کی خیال سنتاجے کھس پیر نہ پہا مدابا قادلانی مڈابا جناللہ پر بھی کہ سوپہ سندھ کا آنکھ اپسر قادلانی کو تائجن کیا جنال ہے جبکہ یہاں بیبس پارٹی کی حکومت اور بھی بس بات چیزیں دنسوں کو یہ قاتل جاد ہو دی کہ اس ملت کی تاریخ میں اس ابلی کا ارکاد ثابت کرتا ہے کہ کاجیانیوں کو پہلے مسلم اگل یک قرار دینے کے لیے جو ریفرنس پاس ہوا متفقہ پاس نہ ہوا وہ تمہارے قائد کی تیارت میں تمہارے قائد کی کیا جب میں جنات اور قائدوں کے سنامہ میں ہوا اور تاریخ میرا شعر یہ قرار دے گا کہ ان کے دارے حکومت ملک و ملک کے ان دشمنوں کے بارے میں اسمبلی میں متفقہ پیسلہ ہوا جو آنے والے پیسلو کے لیے سنگے بلیار کر آنیتا ہے بابستان میں سمجھتا ہوں کہ آج جس صوبے میں بیاسم کا تغیرہ کی بستانتی کی گارنمنٹ ہے اگر کس صوبے میں کسی آلہ عبدہ پر کوئی سادیاں نہیں بکھایا جائے تو نہ صرف اندار رحمت اللہ حافظ مین کا نراز کی ہم پر نازل ہوگی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے قائد کی روح بھی اس سے خوش نہیں ہو سکتا میں اس کانفرنس کے حوالے سے دیکھئے یہ بھی ہماری حق البطنی اور عمل پسندی کی دلیل کہ ہم آپ کو دردکت باقبت کر رہے ہیں اور ویڈی آلہ اندرجنس کے احباد چکنم سے ذمہ دار حضرات تک پہنچیں بلا تحقیق اس کا دیانی کو اس منصف سے ہدا دے جائے آپ کچھ منصف پہ کسی مسلمان کو لائے آر اس بار جب کبھی دوستہ کے بہاتے چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ کچھ لوگ اس مسئلے کو آر بنا کر سمکوں پہ دلوز بازی کریں اس سے پہلے کہ اس مسئلے کو آر بنا کر تمہارے سیاسی حاسدین قیدہ اٹھامے کی کوشش کریں میں تمہیں کوئی سورا دیتا ہوں کہ تم صحیح وقت پر یہ صحیح وقت کر دو کہ اس منصف سے کالیانی حسن کو ہدا اور وہاں کسی مسلمان کو لائے یہ دوستانہ بات ہے مل سفانہ بات ہے میرے دوستو شدید افر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسلام کا وہ سنہ کے دور ہے تو تاقیام بسلمانیوں کے لئے بیدار اور بچت ہے مذہب اس طرح کو ذکو کہنے شوند و جبار کو میں پھر آج اتحسین پیس کرتا ہوں جنہوں نے اس دور میں ان حالات میں اپنے شاندار ماضی کا یہ تابنات کا آپ کے سامنے رکھنے کے لئے حجد معمول ان کانفرنسوں کے تشکیر دی اللہ نے جزا فہدہ کرمائے اور آپ حضرات میں جس جوش اور بنوالہ کے سامنے کے دور میں مل سکرتی ہے اللہ آپ کو بھی بھلایا خیر عقا کیا بیٹو بھی بیٹو بیٹو بھی بیٹو بیٹو بھی بیٹو بیٹو بھی جو جو بے بیٹو 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 بے بیٹو 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 میرے صحبت توانی شاہدہ مراثلہ بیٹو وہ صحبت بیٹو السلام موسیقی اس دوستوں نے خاص طور پر اس زمن میں درخواست کی ہے میں سب کا نام لے نہیں سکتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہی ہم کہ اب تعالیٰ ان سب کو شفای کامل آتا فرمائے اے اللہ مادستان قرآن سلام کی تک اہوارہ بنا اس کے زمین کو قرآن و سنت کا آئین آتا فرمائے دور خلافت راستہ کے مطابق منشفانہ طرز زندگی عطا فرمائے اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کا مطالعہ فرمائے اس کے زمین کے دوستوں کا قول دورا فرمائے حق و صداقت کی ملعات پر اہل حق و استقامت اور اتحاد عطا فرمائے اے اللہ طامت اور تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے نشکر دی نصر فرمائے مدب فرمائے اے اللہ الیاس رحمت اللہ علیہ کے سپاہی حق و صداقت کے دائی رن کر جس کارش اور محنت کے ساتھ آنے بڑھ رہے ہیں اے اللہ کی کامیابی اور خطوحات ادافہ فرمائے ملک اسلامیہ کو مسئلہ ختم لوقت میں کامیابی ادافہ فرمائے تحفظ نامو سے صحابہ و حل بیت امیشن پر مدیس تحفظ حقوقان حمد و جماعت کو کامیابی ادافہ فرمائے مہینہ تمام حلات سے درخواہ دینی مدارس کی عزت اللہ کامیابی ادافہ فرمائے ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب ہمارے کے معلی دن حکم پس نے انتقال کر جائے ہیں اللہ انہیں بھی غزی کے رحمت فرمائے مولانا عبد الرحمان صاحب ہمارے کے معلی دن حکم انتقال کر مانے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی غزی کے رحمت فرمائے باقی ہمارے جتنے بزرگ جتنے بھائی جتنی ماں رہنے جتنی رہنے سے جاتا چکی ہیں اللہ انہیں اپنے جمعار رحمت میں جب آتا فرمائے اور مجلس کا جمعار شمد و جماعت کے لئے میں آپ حضرتوں کو لا جمعاروں کو اور آپ کے دوستوں کو یعبیو کرتا ہوں کہ اس قاتلے میں عمل شریف ہوتا ہمارا ساتھ کیجئے تاکہ ہم اس ملک کی نظریاتی تعمیر کا فریضہ ادا کر سکیں اس ایریا میں ہمارے رکن شاہدی کے لئے حضرت محمد صاحب کو تنمیدر بنایا ہے میری موجودی میں میں اس ایریا میں بسنے والے دوستوں کو چاہوں اور کسی سیاسی سکولہ بار سے تعلیم رہتے ہیں لیکن مجلس اہل سنت و جماعت سے مفادات اور حکوم کے ساتھ ہوگئے گئے میں ان سے اپیر مجھتا ہوں کہ وہ مجلس کی رکن سازی قرول کریں رکنیت کا فارم پور کریں اور اس قاتلے میں اپنے ہاں کو شریف فرما اسی طرح پر ایسٹ میں ہمارے اور ایسٹ ہمارے جام حقصہ ایسٹ میں ایسٹ میں ایسٹ میں ایسٹ میں آفر صلی اللہ صاحب کے مانی والے کنوینر ہیں حقوم حمد صلی اللہ صاحب اور سنتر میں کاری خلیر حمد بنانی صاحب کنوینر ہیں ان حضرات کی آپ قیادت میں رکن شازی کی تھی ہے انشاءاللہ میں کننے پر سفتر رہا ہوں آپ کی دعا سے اللہ کو منظور ہوا تو کاری اس وقت حرم شریف میں کھڑو ہوں گا اور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اسی طرح آپ سب حضرات کے لئے مسان روڑ پر آج کے جنسے نشیقت کرنے والوں کے لئے انشاءاللہ مرتزم کے سامنے دعا کرو انشاءاللہ باہر کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ دو تین حقوبات واپس آ جانا ہے تو واپس آ کر ہم انتخابی جناس برائیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کارکر میں یہ حسمت نہ مت تہیرہ سوچ سمجھتے کہیے مجلس تحفیل آپ کے جزبانت اور آپ کے احساسات کی نمائنگی کرتے ہوئے صحیح روح اختیار کیا ہے کہ حضر روح اختیار کیا ہے میں آپ سے دیکھتے ہیں آپ سب حضرات اس جدر جو آپ سے متفق ہیں تو جس کی رکریت سازی میں آپ شریف ہو رہے ہیں اگر تم سمجھ نالاج ہوں تو جو جس کی سازی میں شریف ہو رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات کو حسن سمائیں اور ہم سب کو اللہ تعالی دن ورحب میں کامیاریتہ ہونا ہے آپ سب کے لئے دعا ہوں وصل اللہ تعالی وحمد اللہ علیہ وصحابہ ومعنی اللہ علیہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وصحابہ